السلام علیکم تو سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے تو آج میں آپ لوگوں کو وینیگر سے نا سیب کا جو سرکہ ہوتا ہے اس کی مطلب سے ویٹ لوس کیسے کرتے ہیں وہ سارا آپ کو کہاں میں بتاؤں گی کہ وہ کیسے بنا جاتا ہے آپ اس میں لیں ڈیٹھ گلاس پانی لیں ایک گلاس پانی کا ڈالیں اس میں آپ آپ کے پاس گیدھا پدین ہے خوشک پدین ہے جو بھی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ وہ لے دیں اس میں ڈال دیں مطلب جتنا آپ لے سکتے ہیں کیونکہ زیادہ ڈالنے سے یہ کڑوا ہو سکتا ہے یہ آپ چھے سے سات پتیاں لے لیں اگر خوشک گلا ہے تو اگر آپ کے پاس فرش نہیں ہے تو آپ یہ ایک بڑی چٹکی بھر کے تینوں گلوں کی جو ہوتی وہ ڈال دیں اور ہاف ٹی سپون جو ہے ہم سویا سیڈ ڈال دیں گے جسے کہتے ہیں کولنجی وہ ڈال دیں گے اس میں تو اس کو ہم چڑھا دیں گے چولے پہ چلنے کے لئے اسے اتنے سائیڈ افیکٹ نہیں ہیں اس کے فائدے ہی فائدے ہیں دیسی چیزوں کے ہمیشہ فائدے ہی ہوتے ہیں آپ لوگ اس بات کو ذہن میں رکھ لیں تو دارجنی کا ہم ایک ٹکڑا اس میں ڈال دیں گے یہ تقریبا ہمارا ایک انچ کا بنتا ہے کیونکہ یہ ڈبل ہے تھوڑا سا بڑا ہے نا اس وجہ سے چوڑا زیادہ ہے تو یہ ڈال دیں گے لیڈ گلاس پانی کا ہمارا ہو گیا اس میں تو اس کو ہم چولے پہ چڑھا دیں گے اس سے آپ کا کلر فریش ہوتا ہے آپ کا میدہ ٹھیک ہوتا ہے جن لوگوں کو گیس کا پرابلم ہے قبض ہوتی ہے ایسے میدے کے آج کل نا ہزار لوگوں کو مسئلے ہیں باقی باقی سب چھوڑو آپ کا میدہ ہے نا جو آپ کو پورے جسم کو چلتا ہے تو اس سے آپ کے میدہ بھی ٹھیک ہوگا آپ کا ویٹ لوز ہوگا اور آپ کی بہت ساری بیماریاں جو ہوتی ہیں نزلہ زکام خانسی گلہ خراب جسم میں درد یہ ساری چیزیں ان سے حل ہوتی ہیں کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کے ساری چیزوں کے فائدے ہوتے ہیں ویٹ لوز کو ایک سائٹ پر رکھیں گے تو یہ اُبلنے لگتا ہے تو تقریبا جب یہ ایک گلاس رہ جائے ہم نے اس کو اتار لینا ہے اتار کے اتار گئے ہم اس کو چھاننے کی مدد سے ایک کٹوری میں اس کو چھان لیتے ہیں چھان کے پھر اسی میں ہم وینیگر کو یوز کریں گے تو سیمپل ارسان ریس پی ہے یہ آپ کی کیچن میں ہر وقت ہر چیز آویلیبل ہوتی ہے مگر اگر آپ کے پاس آویلیبل بھی نہیں ہے تو آپ بزار سے یہ بالکل مجھے لگتا ہے پچاس روپے بھی آپ لوگوں کے لگتے ہیں یہ ساری چیزیں کٹھا کر لیں وینیگر تو ایک دفعہ آپ لے سکتی ہیں ڈیڑھ دو سو کو آ جاتی ہے یہ بوتل سیمپل تو وہ وینیگر لیں گے اس کو ہم ایک چمچ ایک گلاس میں ڈالیں گے اور صبح آپ نے اس کو نہار مو پینا ہے رات کو سونے کے بعد آپ پی سکتے ہیں نہار مو پی سکتے ہیں صرف دن میں ایک تفعہ پینا ہے وینیگر کو اگر کعبہ آپ پینا جاتی ہیں تو آپ اس کو بنا کے سارا دن میں ایک تھرماس میں رکھ لیں جب آپ کا دل کرے آپ اس کو پی سکتے ہیں تو اسے آپ کا ہو جائے گا ویٹل گوز ہوگا میں نے خود پندرہ سے ٹھارہ کلو وزن کم کیا ہے صرف اس ریسپی کی وجہ سے کہ میرا خود نائنٹی فائیو پہ چلا گیا تھا ڈلیوری کے بعد تو میں نے یہ کعبہ بڑا یوز کیا پہلے بھی بڑا تقریباً سال ہو گیا سوچتے ہوئے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی لیکن آج موقع ملا مجھے تو میں نے شیئر کیا ٹرائی کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ